بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ٹیم ہم لوگوں نے تیوری پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو انٹرنیٹ کی تیوری پڑھی تھی آج ہم لوگ پڑھنا چاہیں گے ہاو ٹو کریٹ یاہو آکانٹ یا جی میل آکانٹ ہم آکانٹ کیسے بناتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں ای میل ای میل کا مطلب ہے الیکٹرونک میل سمجھا رہی بات پھر ای میل مختلف قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ پہلے خط بیشتے تھے ای میل کا مطلب ہے خط بیشنا پہلے آپ لوگ خط بیشتے تھے لوگوں کو آج کل یہ خط جو الیکٹرونک کے وے پہ ہیں تو آوٹ کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے آپ بیش سکتے ہوں پھر ای میل کے ٹائپس ہوتے ہیں اس سے رب بات جی میل بھی ہوتا ہے آپ نے کون سا ای میل کا کون سا سرویس یوز کرنا ہے جی میل یوز کرنا ہے یاہو یوز کرنا ہے آپ نے فور ای میل یوز کرنا ہے ہمارے دفتر میں آوٹ لک یوز ہو رہا ہے آپ کون سا ای میل یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہو جیسے موبائل ہمارے پاس آ رہے ہیں اب موبائل کے اندر مختلف قسم کے وینڈرز آ رہے ہیں کوئی سمسنگ یوز کر رہے ہیں کوئی نوکیا یوز کر رہے ہیں کوئی کیو موبائل یوز کر رہے ہیں کوئی آئی فون یوز کر رہے ہیں کوئی اوپو یوز کر رہے ہیں مختلف قسم کے وینڈر ظاہر ہے تو اس طرح ہمارے پاس مختلف قسم کے ایمیلز ہوتے ہیں یاہو بھی پرس کر سکتے ہو جی میل بھی ہے آپ کے پاس ہوت میل بھی ہے سارے آپ کے پاس زیادہ جو یوز ہونے والے ہیں وہ ہمارے پاس یاہو اور جی میل ہیں دونوں یوز ہو سکتے ہیں چلیں فیلال آپ لوگوں کو یاہو آئی ڈی بتاتا ہوں کہ یاہو میں کیسے ایمیل کی اپنے اکان بنانی ہے اگر آپ نے ایمیل بنانا ہے سیمپل آپ یہاں پہ آکے ٹائپ کر لو یاہو یاہو ٹائپ کرنے کے بعد آپ کنٹرول انٹر کرو کنٹرول انٹر کرنے کے بعد کنٹرول انٹر سے کیا ہوگا یہ جب پاس https ہو گیا www.com یہ آٹومیٹکلی خود آ جائے گا آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی کنٹرول انٹر سیمپل یوٹیپ لی کو کنٹرول انٹر وہ جو شروع آ رہے www ہو رہے http سے وہ خود آ جائے گا پورا ایڈرس ٹائپ کرنے سے اس ڈرکس کا خاری نام ٹائپ کر کے کنٹرول انٹر کرو گوگل ہوا یاہو ہوا یوٹیوب ہوا فیس بک ہوا کنٹرول انٹر کر سکتے ہو کنٹرول انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے سائن ان آپ نے سائن ان کرنا ہوگا سائن ان کرنے کے بعد یہ میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا تھا میں نے ایٹ ٹو انادر اکاؤنٹ کر لیا اگر آپ کی اکاؤنٹ پہلے سے بنی ہے جس میرا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے واجد بازے انڈرسکور خان ایڈریٹ آف یاو ڈاٹ کام نیسٹ کر کے میں نے خالی پاسوارڈ دینا ہوگا جس کے اکاؤنٹ آلریڈی بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ لوگوں نے سائن اپ کی اوپر کلک کرنا ہوگا سائن ان میں آنے کے بعد آپ پاس یہ سکرین نظر آئے گا اگر آپ کی آلریڈی آئی ڈی بنی ہوئے تو آپ یہ آس سے وہی آئی ڈی ٹاپ کر لو جس کی بھی جو آئی ڈی ہوگی اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے نیو یاہو اکاؤنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے سائن اپ کی اوپر کلک کرنا ہوگا سائن اپ کی اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد نام پوچھ رہے نام میں نے ٹائپ کلے سائن فوریمو زفر لاس نیم ٹائپ کلے خان زفر خان اب جو میں نے زفر خان ٹائپ کلے تو اس نے ہمیں کچھ سجیشن دیئے اب زفر خان کے نام سے کتنے لوگ ہو سکتے پہلے سے آئی ڈی بنا ہوگا تو اس نے ہمیں سجیشن دیا کہ زفر خان سیون نائن ایٹ یہ آپ کے لئے صحیح ہے یا خان زفر تری سکس این کون سا ای میل آپ کو پسند آپ کر سکتے ہو یہ زفر خان کے نام سے ایکزٹ ریالری یوز ہو چکا ہے اگر آپ کو اپنی مرضی کے چیز تو اوپر ٹائپ کلو ہو سکتے ہو کسی کی استعمال میں ہو تو انہوں نے ہمیں سجیشن دے دیا میں نے یہاں سے سیلیٹ کر لیا زفر خان سیون نائن ایٹ سیون نائن ایٹ میں نے یہاں سے ٹائپ کر لیا اب یہاں سے آپ نے پاسورٹ کیا دینا ہے کوشش کر لو پاسورٹ مست بی سٹرونگ پاسورٹ سٹرونگ ہونا چاہیے سٹرونگ سے مراد میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو چوٹی بی سی بڑی بی سی نمبر ہوا سپیشل کریکٹرز یا ڈالر سائن ہوا ایٹر ایٹ ہوا یا آپ لوگ ڈال دینا سپیس ڈال دی تو وہ پاسورٹ سٹرونگ ہوگا اگر ہٹیکر جو ہوگا ہیکر جو ہوگا اگر اس پر آٹیک بھی کر لے تو یہ اتنا جلدی بریک نہیں ہوگا اس کے لئے چوٹا ساپ کے پاس ساوٹوئر بھی ٹیسٹنگ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا گوگل پاسورٹ سٹرنگ کے نام سے ایک ساوٹوئر ہے واسہ آپ پاسورٹ کا سٹرنگ مولم کر سکتے ہوں پاسورٹ سٹرنگ چیکر بھی ہے سارے جو بھی آپ چیک کرنا چاہتے میں نے پاسورٹ سٹرنگ چیکر کیو پر کلک کر لیا دیکھو جب میں ایک پاسورٹ ٹائپ کرتا فور ایکزامپل میں نے آسے ایک پاسورٹ آسان پاسورٹ ٹائپ کر لیا میں نے ٹائپ کر لیا فور ایکزامپل خان جب میں نے خان ٹائپ کر لیا تو اس نے سب سے پہلے کیا بتا دیا یہ بہت ویک پاسورٹ ہے ویری ویک اگر میں خان کے بعد ون ٹو دیتا ہوں کیا رہا ویک ہے لیکن ترٹی سیون پرسنٹ ہو گیا اگر میں ون ٹو تری کے بعد یہاں سے سپیس دیتا ہوں کیا رہا گوڈ پاسورٹ ہے دیکھو آپ گوڈ کی کٹیگری میں ابھی آگئے یہ نشان لگے اگر میں یہاں سے بڑی بی سی لگا لیتا ہوں و آپ اپر لیٹر آپ نہیں یوز کر لی آپ سٹرونگ پاسورٹ ہو گیا اگر آپ ایسا کر لیتے اس میں ایک ایڈریٹ بھی لگا لیتے ہو تو کیا بتا رہے ویری سٹرونگ پاسورٹ آپ کو پاسورٹ کے کٹیگریز بتا رہے آپ نے پاسورٹ کس کٹیگری میں رکھنا ہے دیکھو ویک ویر ویک ہوا اور آپ کو یہاں پہ پرسنٹیج بھی دیکھا رہے اب یہ نائنٹی وون پرسنٹ اور بھی رائے سجیشن بھی کر رہے آپ پر کیس ہونا چاہیے لوور کیس ہونا چاہیے نمبر زونے چاہیے چاروں کا کمبینیشن لگو گے تو پاسورٹ جلدی ہیک نہیں ہوگا اسی طرح ہمارے پاس میں ذرا چیک کرواتا ہوں کوئی اور سائٹ اوپن کرتا ہوں میں نے ایک اور ویبسائٹ اوپن کر لیا یہ کرتا ہوں اب میں ایک پاسورٹ ٹائپ کر لیا یہ آپ پہ دیکھ لینا میں پاسورٹ ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ یور پاسورٹ ٹائپ کر لیا خان تیس سیکنڈ کے اندر یہ پاسورٹ بریک ہو سکتا ہے تیس سیکنڈ مطلب ایک منٹ کے اندر اگر میں خان کے بعد ون ٹو ٹری نمبر دیتا ہوں تو یہ ایک کاؤن منٹ لے گا مطلب وہ آپ کو بریک ہونے کا سسٹم بتا رہا ہے اگر میں اس کے ساتھ سپیس لگاتا ہوں یہ بارہ دن میں چلا گیا اگر میں اس کے ساتھ ایٹر لگاتا ہوں یہ چار مینے چلا گیا اگر میں سپیس کے ساتھ بڑی بی سی لگاتا ہوں تو یہ تینتیس سال چلا گیا اس طرح آپ جتنا پاسورٹ سٹرونگ کروگے بڑی بی سی چوٹی بی یہ بی بتا رکھ ہے یہ سٹرونگ ہو گیا اگر آپ اس طرح کرتے جاؤ گے تو اتنا کون کر سکتی زندگی نہیں تو پاسورٹ ہمیشہ پاس سٹرونگ ہونا چاہیے سجیشن خالی دے رہا تھا پاسورٹ میں لگا تھے پی بڑا کر لی اے ک آئی ایس ٹی این ون ٹو ٹری ایڈ دے ریٹ یہ پاسورٹ میں نے رکھ لی یہ پاسورٹ شو بھی کر سکتے ہوں پاسورٹ بعد میں چینج بھی ہوگا اے ایڈ دے ریٹ نہیں لگا بلکہ اب پاسورٹ چینج بھی میں شو کر لی تا کہ ہم کر ایڈ کر ریٹ اس کے بعد یہ ہماری ہماری پاکستان پاکستان کا کنٹری کوڈ دکھا رہے زپر اپنا موبیل نمبر بتانا تین سو بتیس تین چودہ ترو تری ون فور ون زی رو فور اس کے بعد برڈ آپ سے پوچھ رہا مند کون سا ہے مئی مئی جس سے پوچھ رہا وہی بتا دیں پانچوہ تاریخ اور ایر انیس سو اٹھانوے اچھا اس بار جنڈر پوچھ رہے جنڈر میل ہی ہوگا کنٹنیو کرتے کیا پاسورٹ سیف کرنا چاہتے جب بھی زپور لکھ لکھ پاسورٹ خدا آ جائے میں کہت نہیں ڈونٹ سیف اب آپ کیا بتایا جا رہا ہے ویریفائی اور فو نمبر کیا واقعی آپ کا فو نمبر ہے موبائل آپ کے ساتھ ہیں اب میں کہتا ہوں ٹیکس میر آکانٹ کی تاکہ اس کے آکانٹ پہ ایک میسیج چلا جائے واقعی اس کا نمبر ہے وہ ویریفائی بھی ہوگا نمبر بتانا موبائل آپ کی بھی ہوگا فور زیرو فائف فور تری چالیس پانچ سو تریالیس ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی اس کا نمبر آ رہا ہے کی دینے کے بعد آپ آپ کے پاس میسیج آیا گیا کہ آپ کا آکانٹ بن گیا کنگریزیشن یو آر دی فون برانڈ اونر آف برانڈ نیو یاہو آکانٹ کنٹنیو کریں گے تو آپ کی آئی ڈی یاہو آکانٹ بن چکا ہے کیا دکھا رہا ہے زفر یہاں سے آپ ایمیل کیوں پر کلک کرو تو اس کا ایمیل بوکس اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ لوگ ایمیل سینڈ اور ریسیف کرتے وہ بوکس اوپن ہو جائے گا دیکھو یہ بوکس اس کو اوپن ہوگی کلیر اگر آپ نے سائن آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوگا سائن آؤٹ فیلال میں اس کو سائن آؤٹ کرتا ہوں سائن آؤٹ کر لوں سائن آؤٹ کر یہ سر آپ لوگ یاہو آکانٹ جیویل بس ایمی سے ذرا بنا سکتے ہوں